اتشام قابل احترام میرے پیارے مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج میں آپ تمامی حضرات کو حدیث پاک کی ایک بڑی مشہور کتاب سے ایک چھوٹی سی روایت اس کا ترجمہ سنانے والا ہوں آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے مکمل گفتگو کو غور سے سماعت فرمائیں پہلے حوالہ نوٹ فرمالیں امام بیحقی کی کتاب ہے سنن القبرہ اور یہ جو میرے پاس نسخہ ہے یہ مترجم ہے اور مکتبہ رحمانیہ جو غالباً وہابیوں کا مکتبہ ہے وہاں سے یہ کتاب چھپی ہے اس کا جو مترجم ہے وہ حافظ سناؤلہ ہے اور نظر سانی کرنے والا جو ہے وہ افتخار احمد ہے جلد ششم ہے اور صفحہ نمبر 681 ہے کتاب الحج ہے اور روایت کا جو نمبر ہے وہ دس ہزار دو سو بہتر ہے سنانچہ مترجم نے ترجمہ کیا عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے نزدیک رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے اور دعا کرتے اور ابو بکر و عمر کے لیے بھی دعا کرتے حضرات ترجمہ تو ختم ہو گیا اب آپ تمامی حضرات ذرا غور کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے سلام کیسے کہتے تھے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے اب یہاں میں سلام کا ذکر نہیں ہے کہ سلام کن الفاظ میں وہ کہتے تھے تو اس سے پہلے والی جو روایت ہے وہ بھی بالکل صحیح روایت ہے اور امام عبدالرزاق نے اس کو نقل کیا ہے اور اس نسخے میں اس روایت کو بھی بلکل صحیح بتایا گیا ہے اس میں ہے کہ نافے فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب سفر سے آتے تو مسجد میں داخل ہوتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ سمجھ میں آگیا میرے بھائی کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے آج کل تو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اس طریقے کے درود اور سلام سے وہابیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بہرحال جن کو تکلیف ہوتی ہے ان کو تکلیف ہونے دیجئے ہمیں تو اس طریقے سے درود اور سلام اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے میں لطف ہی لطف ملتا ہے بہرحال تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے تھے اب یہاں پہ جو بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سلام کہتے تھے اور کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے ویدعو کا لفظ آیا ہے روایت میں اور دعا کرتے تھے پہلے سلام کرتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس جب پہنچتے تھے تو کھڑے ہو کر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے پھر دعا کرتے تھے تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس جا کر سلام کرنا اور وہاں دعا کرنا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اب اگر کوئی وہابی کوئی متوہ کوئی آل سعود کا چیلہ ریال کا پجاری مدینہ منورہ میں ہم سنی مسلمانوں کو یہ بتائے اور یہ کہے کہ یہاں آؤ تو صرف سلام کہو اور دعا نہ کرو دعا جا کر کے مسجید نووی میں کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا نہ کرو تو ایسے وہابیوں کی ہمیں نہیں سننا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کرتے اور دعا بھی کرتے تو اس روایت سے سلام کرنا بھی ثابت ہو گیا اور دعا کرنا بھی ثابت ہو گیا اب اگر کوئی وہابی کہتا ہے نہیں یہاں دعا نہیں کر سکتے تو اس وہابی سے حدیث مانگو اس وہابی سے قرآن کی آیت مانو کہ کونسی قرآن کی آیت میں کونسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس کھڑے ہو کر دعا نہیں کر سکتے امید ہے آپ تمامی حضرات کو یہ پیغام اچھا لگا ہوگا اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا تو اس پیغام کو عام کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ